بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آز احمد میں و آپ کی خبرت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا جو اگلا لیکچر ہے ہسٹری آف موڈرن سائیکالوجی کا یہ پانچویں لیکچر اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آس ورڈ کلپے ان کا جو ایرہ ہے وہ ایٹین سکٹی ٹو سے نائنٹین ففٹین کا جو ایرہ رہا ان کی سائیکالوجی کے لیے کیا کنٹریبیوشنز رہیں انہوں نے موڈرن سائیکالوجی کے لیے کیا کارہائے نمائے سر انجام دیئے وہ آپ کے ساتھ اب ڈسکس کریں گے آج کی اس لیکچر میں تو آئیے آج کے اس لیکچر کا آخاز کرتے ہیں آس ورڈ کلپے جو تھے انہوں نے ایٹین ایٹی ون میں اپنی سٹوڈی یونیورسٹری آف لپسنگ سے سٹارٹ کی انہوں نے ہسٹری پڑھنے کا پلان کیا لیکن وونٹ کے اثر کی وجہ سے انہوں نے ہسٹری کو سوچ کر دیا تورڈ فلسفی انڈ ایکسپریمنٹل سائیکالوجی اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر بنے اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ بنے وونٹ کے اور انہوں نے سائیکالوجی لیبارٹری کے اندر اپنی جو ہے وہ ریسرچ کو جاری رکھا ایک سٹوڈنٹ نے ان کو کائنڈ مدر کے نام سے کائنڈ مدر آف وونٹس لیب یعنی وونٹ کی لیب کے کائنڈ مدر کے خطاب سے ان کو جو ہے منصوب کیا کیونکہ یہ سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے ان کے مسائل میں ہر وقت ان کے لیے تیار رہتے تھے کلپے نے ایک انٹرڈکٹری ٹیکسٹ بک لکھی جت کا نام تھا آؤٹلائنز آف سائیکالوجی یہ ایٹین نائنٹی تری میں پابلش ہوئی اور انہوں نے اس کو وونٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا اپنی بک کے اندر کلپے نے سائیکالوجی کو ڈیفائنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو سائیکالوجی ہے یہ ایکسپیرینسز کے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کی سائنس ہے جو کہ اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے ان کے اوپر تو یہ بسیکالی انہوں نے سائنس کو ڈیفائن کیا تھا کہ یہ ایکسپیرینسز کے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کی سائنس ہوتی ہے ایٹین نائنٹی فور میں کلپے نے ایکسپٹ پروفیسر شپ جو ہے یونیورسٹی آف وورز برگ کے اندر جو ہے پروفیسر شپ کو ایکسپٹ کیا اور دو سال بعد انہوں نے وہاں پر ایک سائیکالجی لیبارٹری قائم کی وہاں پر جو سٹوڈنس تھے زیادہ تر ان میں امریکنز تھے ان میں جیمز رولینڈ انجلز جو بہت بڑا نام تھا اور ایک بہت بڑی فگر بنے فانکشنلسٹ سکول آف تھوٹ کے جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ میں تو کلپے جو ہے اپنے سٹوڈنس کے ساتھ بہت زیادہ ڈیووٹیڈ رہے اور ان کی تمام زندگی ریسرچ میں ان کی جو ہے ہیلپ کی انہوں نے کبھی شادی نہیں کی اور انہوں نے یہ ہمیشہ ایکسپلین کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جب بھی شادی کے حوالے سے ان سے کہا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ سائنس is my bride یعنی میری دلھن جو ہے وہ سائنس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلپے کا جو ڈیفرنسز تھے وانڈ کے ساتھ وہ کیا تھے اپنی جو ان کی بک تھی آؤٹلائنز آف سائیکالوجی کلپے نے اس میں تھاٹ پروسس جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا اور اس وقت جو ہے ان کی جو پوزیشن تھی وہ کمپیٹیبل تھی وانڈ کے ویو کے ساتھ جو وہ کہتے تھے کہ ہائر منٹل پروسسز پر جو ایکسپیرمنٹ کرنا ہے وہ امپوسیبل ہے کچھ سال بعد ہی تاہم جو ہے کلپے نے وہ کنونسٹ ہو گیا اس پاس سے کہ جو تھاٹ پروسس ہوتے ہیں ان کو ایکسپیرمنٹلی جو ہے وہ سٹڈی کیا جا سکتا ہے یعنی یہاں سے ان کا تھوڑا پہلے تو وہ اسی چیز کے قائل تھے اس چیز کو مانتے تھے لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی انہوں نے اب اس چیز پر کنونس ہو گئے اور کہ جو تھاٹ پروسس ہیں ان کو ایکسپیرمنٹلی یعنی جو ہائر ہمارے جو تھاٹس ہوتے ہیں تھاٹ پروسسز ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے ایکسپیرمنٹس کے ذریعے سے ایبن گاس وہ میموری کو سٹڈی کر رہے تھے یہ بھی ایک ہائر منٹل پروسسز میں تھا تو کلپے کا کہنا تھا کہ اگر میموری کو آسیس کیا جا سکتا ہے ہیلی بارٹری کے اندر تو تھوڑس کو کیوں نہیں اسی کوئسٹن کو پوچھتے ہوئے یا اسی کوئسٹن پر بات کرتے ہو ان کا مطلب تھا کہ بیسیکلی وہ وانٹ کی جو ڈیفنیشن تھی سکوپ آف سائیکالوجی کے حوالے سے اس کو وہ انہوں نے چیلنج کیا تھا اس کے علاوہ جو کلپے کا انٹروسپیکشن کے حوالے سے جو ان کا میتھڈالوجی تھی وہ سسٹیمیٹک انٹروسپیکشن کا انہوں نے نام دیا تھا اور یہ انہوں نے جو میتھڈ ڈیویلپ پروسس اس کو بیسیکلی تو ویلہیم وونٹ جو ان کے استاد تھے انہوں نے ایک موک انٹروسپیکشن کا نام دیا لیکن اس میں کلپے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس میں دو بسیکلی دو طرح سے دو ٹاسک جو ہے تھے وہ انوال ہوتے ہیں پہلا جو ہے ایک کمپلیکس ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ایک لوجیکل کنیکشنز جو ہے وہ کونسپٹس کے درمیان اسٹیبلش کرنا اور اس کے بعد جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ایک ریٹروسپیکٹیو رپورٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اپنی کاغنیٹیو پروسیس کے حوالے سے اس ٹاسک کے دوران دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو کچھ مینٹل پروسیس دیے جاتے ہیں جیسے کہ تھنکنگ اور جیجنگ تو جب ان کو ایکزیمن کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے تھوٹس ان کے ہوئے اور انہوں نے ان کو جیج کیا یعنی ان کا سوچنا اور ان کا جیج گنا ان کے تھوٹس خیالات اور ان کی جیجمنٹ تو وانٹ نے بیسیکلی وانٹ پروہیبٹ کیا اس طرح کی جو عمل تھا اس کو انہوں نے اپنی لیبارٹری کے اندر اس کو پروہیبٹ کیا منع کر دیا تو وانٹ نے بیسیکلی جو سٹڈی کیا تھا کانشیس ایکسپینسز کو جب وہ اکڑ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے میمری کو سٹڈی نہیں کیا اس کے اکڑ ہونے کے بعد یا میمری کے ہونے کے بعد اس کو سٹڈی نہیں کیا میمری بنتی کیسے ہے اس کے کیسے اکر ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی وانٹ جو تھے وہ بڑے ناخش تھے کلپے کے ساتھ کلپے کی اس میتھڈالوجی کے ساتھ جو کہ سسٹیمیٹک ایسپریمنٹل انٹروسپیکشن کے حوالے سے تھی اور وانٹ نے اس کو ریفر کیا تھا کہ یہ ایک موک انٹروسپیکشن ہے یعنی انہوں نے اس کو موک انٹروسپیکشن کا نام دیا ان کی اس میتھڈالوجی کو جو کہ کلپے نے انٹروڈیوز کروائی تھی جو کلپے کی اپروچ بیسیکلی تھی وہ ایک سسٹیمیٹک وے میں تھی کیونکہ جو ٹوٹل ایکسپریئنس ہوتا ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا تھا پریسائزلی اور اس کو ٹائم پیریڈز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا تھا ڈسکرائب کیا گیا تھا اور جو اسی طرح کے جو ٹاسک تھے جو سیملر ٹاسک جو ایک جیسے ٹاسک تھے ان کو ریپیٹ کیا گیا بہت دفعہ مینی ٹائمز سوڈیٹ کہ جو انٹروسپیکٹیو ریپورٹس تھی ان وہ کریکٹ ہو جاتی یعنی جو انٹروسپیکٹیو ریپورٹس تھی وہ ٹھیک ہو جاتی اور اس کے بعد اور ان کو ایمپلیفائی کیا جا سکتا تو یہ جو ریپورٹس تھی یوزلی وہ سیپلیمنٹڈ تھی ایڈیشنل کوئیشنز کے ساتھ یعنی ایڈیشنل کوئیشنز کے ساتھ ان کو سپلیمنٹ کیا گیا تھا اور یہ جو ریپورٹس تھی یہ سبجیکٹس کی جو اٹینشن تھی سپیسیفک پوائنٹس کے حوالے سے اس کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتی تھی یا ان کی اٹینشن جو ہوتی تھی سپجیکٹس کی اٹینشن سپیسیفک پوائنٹس پر ان کو یہ ڈائрیکٹ کرتی تھی ایک اور ایمپورٹن جو ٹاسک تھا ایمیجلیس تھوٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کلپے کی جو کمپین تھی سائیکولوجی کے حوالے اس کو ایکسپینڈ کرنے یا سائیکولوجی کو ریفائن کرنے سے کہ حوالے سے جو psychology کا جو subject matter ہے اور جو method ہے اس کے حوالے سے تو want نے attempt کیا تھا attempt کیا انہوں نے کہ جو conscious experiences کو reduce کرنا چاہیے to its components parts یعنی جو conscious experiences ہوتے ہیں ان کو component parts میں جو ہے وہ reduce کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس کی sensation اور images کو جان سکیں جو اس کی یعنی sensations ہیں جو images ہیں ان کو اس نے component parts کا نام دیا انہوں نے کہا تھا کہ conscious experiences کو اس میں reduce کرنے کی کوشش کرنی ہے تمام جو experiences ہوتے ہیں want نے کہا تھا کہ is composed of sensation and images تو یہاں پر جو result تھا کلپے کی جو direct and suspicion تھا thoughts کی processes کے حوالے تھے حوالے سے انہوں نے support opposite viewpoints کو جو ہے وہ support کیا انہوں نے کہا تھا کہ جو thoughts ہوتے ہیں وہ کسی بھی sensory اور imaginal contents کے بغیر وقوع پذیر ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں تو جو یہ finding تھی یہ اس کو identified کیا گیا as imageless thoughts کے نام سے یعنی جو thoughts ہیں وہ بغیر کسی sensory اور imaginal contents کے واقعہ ہو سکتے ہیں تو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ imageless thoughts ہیں اور انہوں نے اس idea کو represent کیا کہ جو meanings ہوتے ہیں thoughts کے اندر وہ specific images کو involve کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے specific images specific images کو وہ involve نہیں کرتے ہیں جو کلپے کی research تھی وہ identified ہوئی یا ان کو جانا گیا ایک non-sensory aspects کے طور پر of consciousness یعنی consciousness کے ایک non-sensory aspect کے طور پر اس کو جانا گیا تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا lecture آسول کلپے کے حوالے سے جو آپ نے آسول کلپے کی جو achievement تھی psychology کے حوالے سے اور experimental psychology کے حوالے سے اور introspection اور یہ مجلس thoughts کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کی وہ ہم نے آپ کے سامنے briefly describe کی ہے جو ان کا contribution تھا modern psychology کے حوالے سے جو انہوں نے psychology کا methodology پیش کی اور psychology کا جسکوپ انہوں نے introduce کروایا تو یہ تو تھا آج کا lecture امید ہے کہ آپ کو یہ concept clear ہو گئے ہوں گے اور آپ آسول کلپے کے جو main contributions ہیں psychology کے اندر ان سے آپ جو ہے وہ aware ہو گئے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آسانیہ نصیب فرمائے آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب یہاں آتا فرمائے آمین آپ کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی